حضرات ناظرین و خواتین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عید الفطر اور عید الازہا کی نماز کی ادائیگی کی کوشش ہر ایک شخص کرتا ہے خواہ مرد ہو یا عورت ہو بچہ ہو یا بڑا ہو شہر میں رہنے والا ہو یا دہات میں رہنے والا ہو ہر ایک مسلمان کے دل کے اندر یہ خواہش یہ تمنہ اور ان کی طرف سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں عیدائن کی نماز ضرور ادا کروں لیکن اب حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ عورتوں پر عید الفطر اور عید الازہا کی نماز واجب اور ضروری نہیں ہیں اسی طریقے سے جو لوگ دہات میں رہتے ہیں ایسی جگہوں میں رہتے ہیں جہاں پر عیدائن کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے جہاں پر عیدائن یعنی عید الفطر اور عید الازہا کی نماز ادا کرنے کی شرطیں نہیں پڑھی جاتی ہیں تو ان لوگوں پر بھی عیدائن کی نماز واجب اور ضروری نہیں ہے تو ایسے ہی لوگوں کے طرف سے ایک سوال آتا ہے کہ ہم عیدین کے دنوں میں یعنی عید الفطر اور عید العزہ کے دنوں میں ہم کون سی نماز پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے وہ شخص جس پر عید الفطر کی نماز واجب اور ضروری تو ہے لیکن غفلت لپروہی کی وجہ سے مشاغل کی وجہ سے اس کے عیدین کی نماز رہ جاتی ہے چھوٹ جاتی ہے تو وہ بھی یہ سوال کر جاتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ اگر کسی شخص کی عیدین کی یعنی عید الفطر یعید العزہ کی نماز رہ جاتی ہے تو وہ عیدین کے دنوں میں کون سی نماز پڑھ سکتا ہے عورتیں عیدین کی دنوں میں کون سی نماز پڑھ سکتی ہیں جو دہات میں رہتے ہیں وہ عیدین کی دنوں میں کون سی نماز پڑھ سکتے ہیں تو دیکھئے اس کے تعلق سے علماء کرام نے ایک ہی جواب دیا ہے وہ یہ کہ آپ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں چاشت کی نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے ایک فضیلت میں آپ تک پہنچا رہا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ خود دنگ اور حیران رہ جائیں گے کہ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص چاشت کی بارہ رکعتیں پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بارہ رکعتوں کی عوض اور بدلے میں جنت کے اندر اس کے لیے سونے کا محل تیار کرواتے ہیں کتنی بڑی فضیلت ہے تو اگر کسی وجہ سے عیدین کی نماز آپ کی چھوٹ جائے رہ جائے یا وہ لوگ جن پر عیدین کی نماز واجب اور ضروری نہیں ہے تو وہ عیدین کی دنوں میں چارش کی نماز پڑھ سکتے ہیں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ چارش کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ بہت مختصر انداز میں بتانے والا ہوں اس سے پہلے اگر آپ ان تفصیلات کو دیکھنا چاہے ان طریقوں کو دیکھنا چاہے پڑھنا چاہے تو آپ اعلاؤ سنن جل ساتھ صفحہ 29 کا مطالعہ کر سکتے ہیں وہاں پر وہ تمام تر تفصیلات آپ کو پڑھنے اور دیکھنے کو مل جائیں گی جو میں ابھی بیان کرنے والا ہوں دیکھیں چارش کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج اچھے طریقے سے طلوع ہو جاتا ہے اچھے طریقے سے روشن ہو جاتا ہے تقریباً پونے دس دس بجے چارش کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور چارش کا آخری وقت نصف النہار یعنی زوال تک رہتا ہے اب رہاں مسئلہ کہ چارش کے اندر کتنی رکاتیں آپ پڑھ سکتے ہیں یعنی چارش کی کتنی رکاتیں ہیں تو اس کے تعلق سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ کم سے کم دو رکات اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکات ہیں اور بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ آٹھ رکات پڑھیں دو دو رکات کر کے آپ چارش کی نیت سے آپ آٹھ رکات بھی پڑھ سکتے ہیں بارہ رکات بھی پڑھ سکتے ہیں آپ نیت کر کے اللہ تعالی میں نیت کرتا ہوں دو رکات نفل چارش واسطے اللہ کے رخ میں رکاب شریف کی طرف اللہ اکبر اب اب اگر دل کے اندر بھی یہ نیت کر لیتے ہیں کہ میں چارش کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں بس یہی نیت کافی ہے کیونکہ نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے دل کے اندر آپ نے جو سوچا جو خیال کیا وہی نیت ہے اور اسی کا اعتبار ہے تو آپ دل کے اندر بس یہ نیت کر لے ارادہ کر لے کہ میں چارش کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں بس یہی کافی ہے طریقہ وہی ہے جو عام نفل نمازوں کا ہے آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ جس طریقے سے آپ فجر کی نماز تنہا پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھنے میں جن جن چیزوں کا خیال لگتے ہیں اسی طریقے سے آپ چارش کی نماز پڑھتے وقت ان چیزوں کا خیال لگتے ہوئے آپ دو چار چھے یعنی بارہ رکعت تک آپ پڑھ سکتے اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے روایہ سے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے دعا کریں اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھاتا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ